ملنے آئے ہوئے اسی دن کے سعود کے دیں انہوں نے جیو میں جہنے جو جیلی ہیں تو ہم آئے ہیں تاکہ ان سے جہنے انہوں نے ان ورگرز نے بھی سعود جیلی ہے شہر شاہ ہمارے سطر میں ایک مہینہ جیلے رہے ہیں نعرہ نکلتے میں کون سے لگا ہے عمران خان زندہ وار پاکستان پائندہ وار تو علی محمد خان صاحب ماشاءاللہ ان کے سینے پہ ہمیشہ پاکستان کا جنڈہ ہوتا ہے پاکستان کیلئے ان کی بیان یہ ایک مقابل ستائش ہے اور ہر وقت جنہوں نے پہلے یہی پاکستان کا نام پروموٹ کرنے کیلئے جنہ جنہتی ہے وہ اللہ پاکستان کو بھی ساکر قدم رکھیں اور ہمیں بھی ساکر قدم رکھیں کہ ہم حقیقی عدالی کی ہمارے کامل ساکر قدم رکھیں کیا سوشش ہے وہ اللہ پرے ہمیں حاصل امیر حصول پاکستان کا جنہوں مبارک خلا سکر قدم رکھیں مبارک خلا سکر قدم رکھیں سب سے پہلے ہمیں شکریہ دائیں گے ہمارے دوست میں ہیں مختلف لاتا سوی نے مجھے بلکم کیا ایک ایسے رہن کے واقعے ہیں اور میں اتنے کیا سادہ سے سواب سے دیر سے کن و کان سے ہمارے دوست دائیں کن دلیلین سے ہے کوران سے کارم سے کمگو سے پشاور سے مختلف جنگا سے بھی ہمارے دوست دائیں سو چھرمیش فریاد اکنم باستہ سو دو آگانے میں اب میرے یہ بھی ریکویس سو گئے انشاءاللہ ابھی جو آزادی کا ہمارا دن آرہا ہے چودہ آگست کا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خاص کر طریق انصاف پر ہمارے برکرد ہیں دوست ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہوگی ہم چودہ آگست تک ان سارے دن آزادی کے نام کریں امران خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہے اور میری ریکمینڈیشن ہوگی کہ چودہ آگست تک ہم سب اپنی ڈیپیاں گنیں وہ پاکستان کے ایجنڈے کی بنائیں کیونکہ امران خان صاحب کی جتنی طریق ہے جو ان کی کوشش ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے تو یکم آگست سے چودہ آگست تک یہ سارے دن ہم پاکستان کے نام کریں اور اس کو ان دو ہفتوں کو ہم اپنے ڈیپیز پاکستان کے لگائیں پاکستان کے لیے ریلی آنے کھانے اور صرف پاکستان کا ایجنڈہ ہو تمام جماعتوں کو میری ریکویسٹ ہوگی بے شک آپ کے ہاتھ میں اپنی جماعت تایجنڈہ ہو لیکن دائیں ہاتھ میں پاکستان کو چاہے آپ جمعیت میں جماعت میں جو بھی جماعت لیکن پاکستان کے ازانی کیلئے ہیں بیس سارے دن ہم پاکستان کے نام کریں ہم اپنے ڈیپیز پاکستان کے لیے ریلی آنے کھان صاحب کی مقوائش ہے ہم اپنے میری بھی پاکستان پاکستان زندہ بار